اور اب جو ہے ہم چل رہے ہیں اس طرف کے اپنا خیال کیسے کرنا ہے ہر کوئی اتنا افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ ہر وقت سلون جا کے بیٹھی ہو جس گھر میں جائے گی وہاں پہ بھی جاتے ہی کہے مجھے سلون جانا ہے یہ وہ تو اس کو اپنا خیال گھر میں ہی کیسے وہ رکھ سکتی ہے وہ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں پر امیر آئی بتائیں گی مختلف چیزوں کو لے کر کیسے اپنا خیال کھا جا اچھا سر سے شروع کریں گے لیکن ابھی تھوڑے پہلے بات ہو رہی تھی ملہب بیک سمیل کیا ہوتی ہے اچھا میں ایک آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی آپ تھوڑی کوئی ایسی چیز سے کوئی انرڈی والی چیز سے کیونکہ لڑکیاں کیا آتا ہے نئے گھر میں جاتی نا کھانا بھی سیئی سے نہیں کھایا جاتا بلکل نڈھار میں نے دیکھا لڑکیاں بے ہوش ہو جاتی ہیں لیتھار جے کو جاتی ہیں کوئی انرڈی والی چیز ضروری ہے سب سے پہلے انرڈی والی چیز بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے سونف، آلو بخارہ اور بادام رات کو بھگو دیں اپنے سرحانے رکھیں گلاس کے اندر صبح اٹھ کے گلاس یہ پانی پیلے سونف، آلو بخارہ اور بادام مطلب اس میں پانچ آپ بادام ڈال دیجئے آدھا چمچہ سونف ڈال دیجئے اور تین سے چار دانے آلو بخارہ کا ڈال دیجئے یہ آپ کو دپریشن بھی نہیں ہونے دے گا آپ کو فریش بھی رکھے گا چیزوں سے گزری ہوتی ہے لڑکی ہم ابا کو چھوڑ کے آگئی دوسری ہرمونل چینجز آتی ہے ہمیں اپنا کمرہ اپنا گھر، اپنی پرائیویسی بلکل، now you have to share your everything with someone شادی سے ایک مہینے پہلے شروع کرنے گا زیادہ بہتر میں شروع کرتے ہیں شروع کرلے ہیں بیسنگ دائی ہم بھی کھا سکتے ہیں زہرینے پہ شادی ہوئی ہے تو اپنی اچھی ٹیپ ہے ہم بھی کھا سکتے ہیں اچھے سنے ایک اور چیز ہوتا ہے فالک ایسیڈ کی گولیاں بھی لڑکیان دودہ بیلکل کھانی چاہیے بہت اچھی ہے یہ اب بھی سے کھانا شروع کر دے بیلکل کھانا شروع کر دے اور مگنیشیم جو ہے وہ سٹارٹ کر دے اس کے ساشے مل جاتے ہیں وہ آپ روزانہ ایک ساشے پینا شروع کر دے تو آپ کو موڈ سوئنس نے ہوں گے آپ کو دپریشن نے ہوں گا آپ فرش رہے گے یہ بہت ضروری لڑکیوں کے کیونکہ ہماری بینگنیشن کی انٹیک نہیں ہوتنے ہو پا تو یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ جب شادی کے دن کریب آتے تو بچی عجیب سی کیفیت کا شکار ہوتی ہے اممہ کو بھی پینا چاہیے اور بچی کو بھی پینا چاہیے یہ پورا فیانیلی خاندان سب کو بلا اممہ کو بہت زیادہ تینشن ہوتی سب پورے جگ میں بنا لیں اور سب گھر والے پی لیں یہ بہت امپورٹن ہے ابھی آپ بات کر رہے تھے یہ تو انرجی کی بات ہو گئی ٹھیک ہے پسینے کی سمیل پرفیومز ہے اچھے اچھے نام لیے لیکن ہوتا ہے کہ بہت کچھ کرنے کے بعد پرفیوم میں پسینہ جو ملتے عجیب سی سمیل بن جاتی ہے پرکوز ینگ بچیوں میں کسی کسی میں نیچرل ہوتی ہے چینجز آرہی ہوتی ہے تو ہوتی ہے اچھے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ڈپریشن ہوتا ہے یا تھوڑا سی گھبرات ہوتے ہیں پسینہ زیادہ آگا صحیح کہہ رہی ہیں ہاتھ پیٹ بھی گھیلے ہو جاتے ہیں اچھے جب وہ پسینہ انسائٹی زیادہ بہت زیادہ جب وہ سوائٹنگ زیادہ ہوتی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں یہ جو سیزن سٹارٹ ہوئی بیسٹ ہے آپ نے صرف کیا کرنا ہے میتھی دانہ لینا ہے تقریباً آپ نے یوں سمجھ لیں کہ ون فور تی سپون میتھی دانہ چھٹکی بھر سانف ڈالی ہے اور ذراہاں اپنی ٹی بیک کے لئے گرین ٹی لے لیا اس کا آپ نے کہوہ بنایا روز آنا ابھی سے پینا شروع کر دیں جن کو سمیل آتی ہے باڈی سے چاہے وہ لڑکیوں چاہے لڑکیوں دو مینے کے بعد ان کی باڈی سے سمیل نہیں آئی گی پاسینے سے سمیل نہیں آئی گی میتھی دانہ جو ہے باڈی کو ڈیٹاکس کر دیتا ہے اچھا سردیوں میں اس لئے کہہ رہے کہ تھوڑا گرم ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو گرمیوں میں سوٹ نہیں کرتا ہے تو یہ جو اکٹوبر کا منتھ اس سے ستارٹ کر دیں اور فیب تک پینا شروع کر دیں فیب تک پی لیجئے اس کے بعد آپ گرم کر دیجئے دو سے سرے مانس میں جن کو بہت زیادہ سمیل کا پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ السلام علیکم everyone this is Yashmagil here please subscribe to the youtube channel of airbire digital to stay updated